اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراخ لی صدری و یسر لی امری وحلو الوقت تم اللسانی یفقہ قولی نائیتی محترم سامین اکرام اور حاضرین اکرام السلام علیکم آپ سب کو کیو ڈاٹ گرامر پر خوش آمدید ہم نے الحمدللہ اپنا جو گرامر کے کورسز ہیں وہ ختم کر لیے ہیں اور اسماع حروف اور افعال کی سارے کی سارے تعلیم جو ہے الحمدللہ وہ ریکارڈنگ میں آ چکی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک شروع کریں ہم نے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ایک دفعہ ہم نے نماز کا ترجمہ وہ بھی انشاءاللہ اس میں ریکارڈنگ میں لانا ہے لیکن یہ سوچا کہ جب اتنی ساری گرامر کی کلاسز ہو گئی ہیں تو اب ایک جو ہے اس کا یعنی اس کی سمری بیان کر دی جائے پہلی جتنی کلاسز ہیں وہ ساری ڈیٹیل سے ہوئی ہیں اب یہ جو ہے کہ ایک تھوڑی سی یعنی کہ شارٹ کورس ٹائپ گرامر کا مختصر تعرف کر کے یہ بیان کر دی جائے تاکہ جو گرامر کی کورسز کر چکے ہیں بھائی اور جو پچھلی ساری ویڈیو سن کے آ چکے ہیں وہ ایک دفعہ اس کو ایک ہی ویڈیو میں سارا کا سارا کورس ان کو کور ہو جائے ایک ریویو ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جب آپ چاہیں گرامر کو ریویو کرنے کے لیے اب دوبارہ سے ساری ویڈیو دیکھنے کے بجائے ایک ہی ویڈیو دیکھ کے دوبارہ سے اپنا پورا جو ہے گرامر کا کورس ریویو کر سکتے ہیں اور پھر جو نئے بھائی اس کے ساتھ جڑیں گے ان کے لیے بھی شارٹ گرامر کا ایک کورس وہ دیکھنے سے ان کو دلچسپی بڑھے گی اور جب دلچسپی بڑھے گی تو پھر وہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں آج کی ہماری جو آیہ مبارکہ ہے سورہ النمل ہے آیہ نمبر 92 ہے اور یہ قرآن پڑھ کر سناو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اور اس سے پہلے جو آیات چل رہی ہیں ان میں بھی احکامات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا مجھے یہ حکم دیا گیا اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ یہ قرآن پڑھ کر سناو اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں یہ اطلو حکم ہے امر ہے اور یہ تلا یطلو سے ہے اور تلا یطلو سے تلاوہ مصدر بنتا ہے اور تلا یطلو سے تلون بھی مصدر بنتا ہے تلون کا مطلب ہے تلون کا اگر وہ مصدر لیا جائے تو تلا کا مطلب ہوگا پیچھے پیچھے چلنا فالو کرنا تو اس کا پھر اگر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو فالو کرو قرآن کی پیچھے پیچھے چلو اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرو تو دونوں بھی آپ مطلب لے سکتے ہیں اور پھر فرمایا کہ قرآن پڑھ کے سنائیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے اور یقیناً ہدایت تب آئے گی جب اس کو سمجھیں گے اسی لئے ہماری جہری نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہدایت ملتی رہیں یہ کتابِ ہدایت ہے اس لئے فرمایا کہ جو چاہے ہدایت اختیار کرنا تو اس کے نفس کے لئے فائدہ ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ بابِ اختلافہ ہم نے جو پڑھا تھا اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی ہدایت کے بارے میں احتدا یحتدی ہدایت کو اختیار کرنا تو جو اختیار کرے گا تو یقین ان اختیار کرنے کیلئے اس کو کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے اندر وہ جو ہے پہلو ہے اس کا یعنی کوشش کا اور اتمام کا ٹھیک ہے تو جو ہدایت نہیں اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ اس کی ذلالت گمراہی اس کے اپنے اوپر پڑے گی اس کا اپنا اس کا یعنی عمل ہوگا انما انا من المنظرین اور بشک کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں خبردار کرنے والا ہوں تو جتنے میں مبلغین ہیں وہ ان کو چاہیے کہ قرآن سے قرآن پڑھ کے سنائیں لوگوں کو قرآن سے ہدایت دیں اور اس سے اپنے آخرت کی برے انجام سے ڈرائیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہمارے آج کا جو کلاس ہے اس کی طرف عربی گرامر ہم نے پڑھا تھا لفظ لفظ بھی یہ قرآن میں آیا ہے اور آئے مبارکہ ہے فَمَنْ يَلْفَذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کہ جو بھی اپنے مو سے کوئی لفظ نکالتا ہے اور فوری طور پر وہاں پہ ایک فرشتہ بیٹھا اس کو لکھنے کے لئے تیار ہے تو یوں یہ ایک لفظ اس کو سمجھنے کے لئے بھی اگر سمجھا جائے تو ہدایت کافی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ایسی بے شمار باتیں مو سے نکالتے ہیں جو ہمارے لئے نقصان کا باعث یعنی آخرت کے حوالے سے غیبت ہو گئی چگلی ہو گئی کسی کو برا بلا کہنا تو ایک لفظ سے بھی ہمیں قرآن کے ایک لفظ سے ہدایت مل سکتی ہے تو اسی لئے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس سے ہدایت ملیں تو لفظ بھر بنتا ہے کلمہ جو کہ بامینی چیز ہے اور پھر اس کے بعد اسم ہوتا ہے فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے اسم کسی چیز کا نام اور فعل ایکشن کوئی کام ہونا یا کرنا اور حروف وہ ہیں جو اسماع اور افعال کو ملاتے ہیں اور فکرہ بننے میں مددگار ہوتے ہیں پھر اثر انداز بھی ہوتے ہیں افعال پر بھی اور اسماع پر بھی تو پہلے اسم دیکھتے ہیں اسم کی پہچان اسم کی پہچان کہا جی کہ اس کے اس کے دو کٹیگریز ہیں اسم ذات اور اسم صفات اسم ذات کسی کا ذاتی نام اور اسم صفات کوئی کسی کی اندر صفت ہو جیسے مسلمون یا مسلمون بہترین صفت ہے دنیا آخرت کی سب سے بہترین صفت مسلم اور سب سے بدترین صفت کافر اور پھر ہم دیکھیں گے اسم کی پہچان میں کوئی بھی اسم آئے گا آیا مبارکہ میں تو اس کی جنس دیکھیں گے مذکر ہے مونس مونس ہے حقیقی ہے قیاسی ہے یا سماعی ہے مذکر مونس کی تین اقسام حقیقی وہ جس میں مرد اور عورت فیمیل اور میل کا تصور ہو جیسے مرد ہے عورت ہے لڑکا ہے لڑکی ہے بہن ہے بھائی ہے اور قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جس اسم کے ساتھ گولتا دو نکتے والا وہ لگ جائے تو وہ سمجھ لیجی کہ یہ قیاسی طور پر فیمیل ہے بھلے اس کے اندر میل کا تصور نہ ہو اسی طرح سماعی وہ ہے کہ جو عربوں نے کہا اس میں اوپر والے دونوں رول نہیں اپلائی ہوتے بلکہ پھر بھی وہ نظر آنے میں وہ اگر میل ہے تو پڑھنے نظر آنے میں اگر وہ فیمیل ہے تو پڑھنے میں میل پڑھ سکتے ہیں اس کو جیسے علامتن علامہ تو علامہ میں تا مربوطہ دو نکتے والا ہے تو وہ اس لحاظ سے میل ہے فیمیل نہیں ہے لیکن قیاسی طور پر کہیں گے تو وہ فیمیل ہوگا تو یہ سماعی ہے عدد دیکھیں گے اسم کا واحد ہے تصنیہ ہے جمع ہے اور وسط اس کی دیکھیں گے نقرہ ہے یا معرفہ ہے یہ نیچے جو اسم علم اسم ضمیر اسم اشارہ اسم موصولہ اور معرف بِالفلام یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں یہ سارے اسماع کی کٹیگریز ہیں اس کے بعد عرابی حالت دیکھیں گے ہم کسی اسم کی کہ وہ پیش کے ساتھ آرہا ہے تو یہ مرفوع ہے زبر کے ساتھ آرہا ہے تو منصوب ہے اور زیر کے ساتھ آرہا ہے تو یہ مجرور ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسم جو ہے دو اسماع مل کر ایک مرکب بنتا ہے اور پھر مرکب جو ہے وہ جملہ بناتے ہیں اسماع مل کے جملہ بناتے ہیں اس میں افعال بھی ہوں گے اس میں حروف بھی ہوں گے تو مرکب ناقص دو حرفی جو مرکب ہوتا ہے اس میں اس کی چار اقسام ہیں مرکب توصیفی ہے مرکب اضافی ہے مرکب اشاری ہے مرکب جاری ہے اب یہ چاروں جب جب آیات میں آئیں گے تو وہیں پہ ان کی تفصیلات انشاءاللہ بتا دی جائے گی اور مرقب اتام جس کو جملہ کہتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں جملہ اسمیہ اس میں مبتدہ پلاس خبر ہوتی ہے یعنی شروع کرنے والا اسم اور آگے اس کی دیٹیل وہ اسم کس بارے میں آ رہا ہے اس کی خبر ہوگی جملہ فعلیہ میں یعنی ایک جملہ ایسا ہوگا جس میں جو فعل سے شروع ہوگا اس میں فائل فعل اور مفہول یہ تینوں چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ جب آیات میں پڑھیں گے تو تفصیلا دیکھ لیں گے پھر اسم میں زمائر آتے ہیں زمائر میں دیکھیں منفصلہ ہوتے ہیں جو کہ الیدہ آتے ہیں جڑے ہونے ہوتے ہیں اور منفصلہ جڑے ہوتے ہیں منفصلہ اور متصلہ جڑے ہوتے ہیں منفصلہ میں دیکھیں مذکر اور مونس یہ غائبین کے لیے ہیں ہوا تسنیہ کے لیے ہما واحد کے لیے ہوا تسنیہ کے لیے ہما اور جمعہ کے لیے ہم اسی طرح مونس کے لئے ہیا ہما ہنہ اور یہاں پہ جو متصلہ ہیں جڑ کے آتے ہیں ہو ہما ہم اور ہا ہما ہنہ یہ بھی انشاءاللہ جب آیات میں آئیں گے تو اس کی تفصیلات بھی وہاں میں انشاءاللہ بیان کر دی جائے گی اسی طرح یہ اسماع حاضر ہیں اور متقلم کے لئے منفصلہ اور متصلہ انتا انتما انتم انتی انتما انتنم انان نحنون یہ سارے منفصلہ الادہ سے آتے ہیں اور جو جڑ کے آتے ہیں متصلہ کا کما کی کما کی کما کنہ اور ی اور نا یہ جڑ کر آتے ہیں اپنے اسماع کے ساتھ بھی اور افعال بھی جڑ جاتے ہیں اور آگے ہیں اسم کی آرابی حالتیں آرابی حالت ابھی ہم نے لازپڑھی ہے اسم کے بارے میں چوتھی قسم جو تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی آرابی حالت کیا ہے اس میں کوئی اسم جو ہے وہ یعنی زبر کے ساتھ آئے گا دو زبریں دو زیریں اور دو پیشیں پیش کے ساتھ آئے گا تو وہ ہوگا مرفو زبر کے ساتھ آئے گا تو منصوب ہوگا اور زیر کے ساتھ آئے گا تو مجرور ہوگا تو یہ کیسے بنتے ہیں اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ہے کہ یہ کچھ ہوتے ہیں حروف جو جن کے آخر میں نون آتا ہے جیسے مسلمانے مسلمونہ اور مسلماتانے یہ سارے کے سارے ان کا جو عربی حالتیں حالت نسب اور حالت جار ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ مسلمونہ سے مسلمینہ بنے گا اور اسی طرح مسلمانے یعنی تصنیہ کا مسلمانے سے مسلمینہ بنے گا تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آیات میں ہم مزید دیکھیں گے آگے ہیں اسماعہ اسماعہ مشتقہ یہ وہ اسماعہ جو افعال سے بنتے ہیں یعنی فعل اور اسم دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن افعال بھی جب اپنے اسی کے بنتے ہیں ان کے تو آگے جا کے جیسے اسم فائل ہے وہ فعل سے بنا ہے تو یہ اسم وہ فائل کلائے گا فائل مفعول اسم مفعول ہے اس کے بعد اسم زرف ہے اسم آلہ ہے اسم تفدیل ہے اسم مبالغہ ہے یہ بھی جب آیات میں آئیں گے تو ان کی تفصیلات انشاءاللہ وہاں بھی آ جائے گی اس کے بعد کچھ اسماعہ ایسے آتے ہیں جو منصوبات ہمیشہ نسب کی آلت میں آتے ہیں ان میں حال ہے تمیز ہے مفعول مطلق یا تاقیدی مصدر مفعول لہو اور مفعول فی مستنصنا ہے اس میں منادہ مدافع ہے لائے نفی جنس کے بعد کے اسماعہ افعال ناقصہ کی خبر اور مانافیہ اور لحصہ کی خبر عربی زبان میں اسماعہ موصولہ یہ جب فکرہ بنتا ہے اس میں کچھ جو بات پیسج پہلے چل رہی ہوتی ہے اس بات کی وضاحت کے لیے بیچ میں موصولہ آتا ہے ان لوگوں کی بات کہ وہ یہ کام کرتے تھے تو یہ مذکر مونس کے اس میں موصولہ ہیں یہ بھی جب آیات میں آئیں گے تو وہاں پہ اسی طرح ان کی ڈیٹیل آ جائے گی اسم اشارہ ہے اسم اشارہ جس میں مرقب اشاری بنے گا کہ جس اسم کے ساتھ اشارہ لگا ہوگا وہ مرقب اشاری ہوگا تو یہ اشارہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قریب کے اور بائید کے قریب کے اشارے جو ہیں مذکر مونس کے لیے اور اسی طرح بائید کے لیے اور اب دیکھتے ہیں حروف حروف جو ہے اس میں سب سے اول نمبر پر حرف جارہ ہے حرف جارہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسماع سے پہلے آ کر اسم کو اپنی اصلی حالت یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے کوئی بھی اسم اگر اکیلا آئے اپنی اصلی حالت میں وہ پیش کے ساتھ آئے گا مسلمون مسلمون یا مسلمون لیکن اس کے پیچھے اگر حرف جارہ لگ گیا تو اس نے اس کو پیش ہٹا کے زیر دے دنا ہے تو کوئی بھی ایسا اسم جس کے پیچھے حرف جارہ لگ جائے وہ اس کو مجرور کرے گا اور یہ حروف جارہ کی لسٹ ہے یہ سارے حروف یہ گیارہ حروف ہیں یہ جب جب انشاءاللہ آئیں گے ہماری آیات میں جس میں مرکب جاری کی طور پر جب ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری لسٹ دوارہ آپ کو دیں گے آگے کچھ اسمات جو ہیں وہ اپنے آنے والے آگے اسم کو زبر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں حروف ناسبہ اور یہ ان کی دیکھیں لسٹ ہے انہا انہا کانا کانا لیتا لکن لعلہ اور ان کو انہا اخواتوہا بھی کہتے ہیں انہا کی بہنیں تو یہ جیسے ان اللہ انہا کا اسم اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ کا نام اکیلہ لکھا جائے تو اللہو لکھا جائے گا تو انہا کے بعد جب اللہ آیا تو انہا کا اسم وہ حالت نصب میں آئے گا ان اللہا ٹھیک ہے تو یہ حرف ناسبہ ہیں اب کچھ حروف جو ہیں وہ افعال پہ اس انداز ہوتے ہیں افعال پہ یہ تو اسمات ہیں پہلے جو بات گزری کہ حروف جارہ ہیں اور حروف ناسبہ ہیں اب افعال میں جو اثر انداز ہوتے ہیں حروف ناسبہ تلمدارے اور حروف جازمہ تلمدارے اور یہ مدارے پہ ہوتے ہیں اثر انداز ماضی کا کوئی فعل ہوگا اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے مدارے کے پہلے آئیں گے تو مدارے کو تبدیل کریں گے اور کچھ حروف جو ہیں وہ مدارے کو جزم دے دیں گے کچھ وہ زبر دے دیں گے حروف ناسبہ کی مثال ہے امیر تو ان آبود اللہ آبودہ کے اوپر زبر ہے اور اگر ان کو انہ پہ انہ آئے پیچھے تو آبود اللہ ہوگا آبود اللہ ہی اللہ کی عبادت کرنے والا لیکن یہاں پہ ان ہے آبودہ اس نے زبر دے دی اسی طرح باقی بھی اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں حروف جازمہ جو ہیں یہ بھی اپنے آنے والے آگے اسم فعل کو جزم دیتے ہیں اور اس میں ان میں دیکھیں آٹھ الفاظ ہیں لم لم ما لی لا ان من ما اینما علم تالم ٹھیک ہے تالما تالمو اس کو افعال میں یوں بنیں گا اس میں جزم تو آتی نہیں ہے لیکن جب علم لگ گیا تو اس نے تالم کر دیا اس کو تالمو سے تالم اور پھر کچھ حروفیں آتفہ ہوتے ہیں جو کہ فکروں کو ملاتے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ان میں او وا اور سمہ اور فا یہ بھی جب تفصیلات آئیں گے آیات میں انشاءاللہ وہاں پہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آیت کا جو مضمون چل رہا ہے اس میں یہ واو کیوں فٹ ہو رہا ہے یا سمہ کیوں لگایا گیا یا فا کیوں لگایا گیا اب آخر میں ہیں افعال اور افعال ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے پڑے تھے ایک ایک فیل کی ہم نے گردان جو ہے اس کی پریکٹس بھی کی تھی افعال میں دیکھیں فیل ماضی ہوتا ہے سب سے پہلے اور فیل ماضی کی اوزان فعالہ فائلہ فائولہ یہ بھی ہم نے پڑے تھے اور افعال جو فیل ماضی بھی بنتے ہیں یہ فعالہ فائلہ فعولہ کے وزن پہ فتحہ دورابہ فعالہ کے وزن پہ فتحہ دورابہ نصرہ اور فائلہ کے وزن پہ ہیں سمیعہ شریبہ عالیمہ اور فعولہ کے وزن پہ قرومہ حسونہ اور باعودہ لیکن چونکہ قرآن پاک میں چار ہی افعال جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جسے فتحہ دورابہ نصرہ اور سمیعہ اور یہی چار باب ہم نے ٹریکٹس کیے تھے یہی پڑے تھے فعل مدارے ہم نے پڑا تھا یعنی فعل ماضی اور بعد میں وہ مدارے مدارے وہ ہوتا ہے جس میں ماضی ماضی تو وہ جو گزر گیا اور حال اور مستقبل دونوں کا مطلب اس میں پایا جاتا ہے فعلہ سے یفعلو یفعلو کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کرتا ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا یہ مطلب اس میں پایا جاتا ہے پھر دیکھیں یہ چار باب جو ہم نے پڑے تھے فتحہ نصرہ دورابہ اور سمیعہ ان کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک فکرہ بنایا تھا قرآن کھولو گے فتحہ تو اس قرآن کھولا تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ اس نے مدد کی اور دربہ اس نے مارا ورنہ یعنی نہ کھولو گے تو مار پڑے گی اور ہماری حالت اسی لیے آج جو بگڑ چکی ہیں کہ ہم قرآن نہیں کھولتے اور نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کے نظام کو فالو کرتے ہیں نہ اس کے حرام و حلال کا ہمیں پتہ ہے تو اس لیے غور سے سن لو اللہ تعالیٰ فرمارے سمیعہ کہ سن لو یہ جو باتیں ہیں اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر تمہارے پر یہ حالات آئے گی تعلیلات ہم نے پڑے تھے کہ کچھ ایسے افعال آتے ہیں جن میں واو اور یا حروف علت میں سے ہیں یہ دونوں یہ آئیں گے تو اس مادہ کا جو فعل بنے گا وہ کیسے بنے گا یہ اس کی یعنی کہ وہ علت کو دور کرنے کے لیے جو ہمہ لوگ اس کو تعلیل کہتے ہیں اور اس کے دو طریقے مطابقت اور تخفیف سقل یہ بھی ہم نے تفصیلات سے پڑھ لیا تھے اور یہ مشکل تھوڑا سا یعنی گرامر کے لعات سے تھوڑا مشکل ہے اور میں اپنے یوٹیوب کے جو ساتھیوں کو ریکمینڈ کروں گا اور آپ لوگ بھی دیکھیں اگر آپ اس کو تفصیلات سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میں ایک اسلامک بیسکس کے نام سے ایک چینل ہے اور اس میں نوید صاحب ہے وہ پڑھاتے ہیں اور ان کی جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں وہ بڑے ماہر ہیں بڑی ڈیٹیل سے اس کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جو گرامر کو زیادہ ایڈوانس سمجھنا چاہتے ہیں تو جو بلکل بیسک ہیں ان کو شاید وہاں پہ جا کے سمجھنا آئے تو اس لئے اس کو سمجھ لیجئے کہ حرف علت جو ہیں وہ واو یا اور علف یعنی حمزہ ان کو سپورٹ کرتا ہے واو کی جگہ پہ علف آ جائے گا اور اگر یا ہے تو وہاں پہ علف آ جائے گا یا واو آ جائے گا اور اس کی تفصیلات ہم نے پڑی تھی وہ اس کی ماں قبل جو حرکت ہوتی ہے زبرز ہوگی تو وہ چاہے گی کہ اس کے آگے علف آئے پیچھے اگر زیر ہوگی تو وہ چاہے گی کہ اس کے آگے یا آئے اور اگر پیش ہوگی تو وہ چاہے گی اس کے آگے واو آئے تو یہ تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھی اس لیکچر میں جا کے ڈیٹیل آپ دیکھ لیجئے اب یہ جو چار باب ہیں باب نہیں ہے سوری یہ افعال ہیں اور یہ سپیشل افعال ہیں یہ پہلے تین جو ہیں یہ حروف علت والے ہیں اور یہ ایک 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 اگزیمپل ہے واعادہ یہ وہ حرف وہ فعل ہے جس میں واو آیا ہے اور کوئی بھی حروف علت میں سے شورے میں آ جائے اس کا روٹ ورڈ واو قاف واو لام ہے وہ بیچ میں آیا تو ایسے کئی حروف ہیں جو ہم نے آپ کو اس کی افعال بھی دیئے ہیں اس کی پریکٹس کے لیے وہ سارے اسی پیٹرن پہ ہیں واو بیچ میں آیا یعنی حروف علت بیچ میں آیا اس کی مثال قالا ہے اور دال این واو میں واو آخر میں آیا تو اس کی مثال دا آ ہے اسی طرح کی افعال جن میں حروف علت آخر میں آئے گا وہ دعا کے پیٹرن میں جائیں گے آمارہ یہ اس میں حمزہ آیا اس کو فعل محموز کہتے ہیں وہ فعل جس میں حمزہ آئے جتنے بھی افعال حمزہ والے ہوں گے وہ یہ ان کا سمجھ لیجئے کہ ایک نمائندہ فعل ہے آمارہ دال لام لام اس میں حروف اس کے جو مادہ کے حروف ہے اس میں ایک حرف دو بار ریپیٹ ہوا اسی طرح جتنے بھی افعال ہیں دو بار ریپیٹ ہونے والے وہ دلہ ان کی نمائندہ کے طور پر ریپیزنٹ کرتا ہے کہ یہ ایسا بھی فعل ہو سکتا ہے تو یہ سپیشل کیسز ہیں سارے آگے چلیں سلاسی مزید فی ہم نے پڑا تھا کہ سلاسی مزید فی کیوں ہوتا ہے اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ایک ایک باب کی یعنی وہ جو خاصیت ہے وہ بھی بیان کی تھی کہ یہ باب کیوں بنا اس کی کیا خاصیت ہے اس میں مزید فی الفاظ استعمال کیوں کیے گئے اور وہ مزید فی جو افعال اس میں ایڈ کیے گئے ہیں وہ کیا مطلب نکالتے ہیں یہ اس کی لسٹ ہے ان کی مزید فی افواب کی اس کا پیٹرن بھی دیا گیا اور یہ کس وزن پر آتے ہیں اور ان کی جو نام ہے باب کا نام یہ جو ریڈ باکس میں ہے افعال افعال تفعیل مفعلت تفاعل تفاعل افتیال انفعال اور استفعال یہ چونکہ ہر ایک میں فا این اور لام ہے تو ان کو یاد رکھنا مشکل ہے اور یہ مصدر سے بنائے گئے تو ہمارے استاد محترم نے جناب ڈاکٹر عبدالعزید صاحب نے ہمیں سکھایا کہ ان کی نام چینج کر کے انہی ابواب کے اندر سے افعال لیے گئے اور ان کا پہلا ماضی کا جو سیغہ ہے اس پر اس کو نام دیا گیا جیسے اسلمہ باب افعال کے اندر فال کرتا ہے تو اسلمہ اس کا نام رکھ دیا گیا سباہ باب تفعیل کے اندر ہے جاہدہ باب مفعلہ کے اندر ہے اور تدبارا اسی طرح تدارسا اختلفا انقلبا اور استغفرا سارے افعال کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کو یوٹیوب کے مارے پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں تو اس میں جو افعال جو گرامر کی کلاس ہے اس لسٹ میں یا صرف ویڈیو ہی دیکھ لیں تو سارے کے سارے ان کے تھم نیل کے ساتھ باب کے ناموں کے ساتھ موجود ہیں جس کو بھی آپ سننا چاہیں اس میں سن سکتے ہیں اور پھر یہ آٹھ ابواب جو ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے سبہا جاہدہ اسلمہ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں یہ ایک فکر ہے بنایا تاکہ یاد رکھیں آپ آگے بڑھنا ہے تو ہر ایک مسلمان کو قرآن میں تدبر کرنا ہوگا استعمائی طور پر تدارس کرنا ہوگا تدبرا اور تدارسا اور جب ہم یہ کام کریں گے تو انقلاب آئے گا یقیناً انقلاب آئے گا یعنی آپ کی سوچ بدلے گی معاشرے کی سوچ بدلے گی جو اختلاف پڑا ہوا اس وقت تبارے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم مختلف آپس میں یعنی کہ ہرمنی نہیں ہے آپ آپس میں ایک دوسری کی ساتھ نفرتیں دشمنیں دشمنی ہیں تو قرآن پڑھنے سے یہ ختم ہوگا قرآن کی طرف آئیں گے اور اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑیں گے جو فرقوں کو چلا رہے ہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے امام الناس کی بات ہے امام الناس خود قرآن پڑھیں ہر بندہ اپنی آخرت کی فکر کریں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں یہ جو قائد مجھے بتا رہے ہیں کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں اگر ہیں تو الحمدللہ اگر نہیں ہے تو پھر مجھے چھوڑنا ہے تو کم میرا معاملہ میری آخرت کا ہے ٹھیک ہے تم آخرت کی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی میں ملیں گے آپ کو ان کی تفصیلات آپ نے زندگی کیسے گزاری سیرت النبی پڑھیں اور صحیح احادیث کی کتابیں موجود ہیں سا ستہ ان کو خود مطالعہ کریں یا کوئی حدیث آپ کے پاس آئے تو اس کی تحقیق کریں تو جب ہم یہ قرآن اور حدیث یعنی اس کے پیچھے کیا ہے تدبر اور تدارس کریں گے قرآن پر تو اختلاف ختم ہوگا انقلاب آئے گا اختلاف ختم ہوگا اور پھر آخر میں استغفار تو ضروری ہے جیسے سورہ سورہ نصر میں سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نصر آ جائے اللہ کی مدد آ جائے اور پورے عرب کے لوگ مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائیں استغفار کریں اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں کہ کہیں اس تبلیغ کے کام میں کوئی غلطی کتائی انسانی یعنی کمزوری کی وجہ سے اگر رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کریں تو یہ استغفار ضروری ہے ہر لحاظ میں یعنی اس دین کے اندر جو کامیابی ہے اس پہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے کیونکہ اس کا عجر تو محفوظ ہو گیا آخرت میں ملے گا دنیا کی کامیابی کے لیے تو ہر پینایا جاتے ہیں اور جو ہے وہ بڑے بڑے فنکشن کیے جاتے ہیں لیکن آخرت کی کامیابی میں وہاں پہ سب کچھ ملے گا سارے فنکشن وہاں پہ ہوں گے تو یہاں پہ استغفار کرتی ہوئے جانا ہے اور آخر میں ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اس قرآن کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی طرح آخر میں پھر ہمارا جو نعرہ ہے یا ہمارا سلوگن ہے وہ کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی الحمدللہ ہم نے گرامر کو ختم کیا اب انشاءاللہ ہم اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم ایک دو پروگرام نماز کے ترجمہ بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میں اس کو مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم جزاکم اللہ خیرن